اسلام علیکم اسمید کے ساتھ یہ تمام لوگ اللہ رب اللہ حلو کرم سے خیریت ہوں گے تو آج چکے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آج یہاں بلوگ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو چلتے ہیں اور چاہ کے ایک دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو پیجن کی آنکھیں خراب ہوئی پڑی ہیں وہ بھی ان کا بھی کوئی نے کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کے بعد پی کوک بھی ہمارا بیمار پڑھا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ لانی ہے تو جلدی سے چلتے ہیں اور جا کے پھلے ان کو دیکھتے ہیں ابھی میں نے فنچز کا پانی چین کی اور یہ دیکھیں بچے اسی وقت آئے نہا کے اور پیچھے چلے گئے باقی فنچز جتنا کم نہاتی ہیں جتنا یہ بچے نہاتی ہیں بہت زیادہ نہاتی ہیں جیسے میں پانی بھروں تو یہ آ جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی میل آ چکے ہیں وہ دیکھیں میل بھی نہانے کے لیے اندر چلا گیا ہے اور وہ ابھی دھوپے جا کے بیٹھ چکے ہیں کبھی خود کو سکھائیں گے اور باقی بھی سب ان کو پانی بھرے ڈالنا تھا پانی بھرے ان کو ڈال دیئے اور کونسا بھی جن خراب ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف ہے ہمارے لکی لکی کو میں نے بند کیا ہوئے اب یہ ایک بلیک بیٹھا ہوئے بلیک ٹیل والا اس کے پیچھے جو فیمل ہے ہماری ہیری اس کی ایک آنکھ خراب ہے تو اس کو پکڑ کے چیک کرنے کہ وہ آنکھ اس کی کیوں بند ہوئی ہے اس کی ایک آنکھ بند ہوئی پڑی ہے اور وہ تھوڑی سی مجھے ڈھیلی لگ رہی تھی تو اس کو کوئی میڈیسن وغیرہ بھی جوز کرواتے ہیں اور اس کے آنکھ میں بھی کچھ لگاتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو ہیری کو میں نے پکڑ ہوئے اور ہیری کی اس سائیڈ والی آنکھ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ بلکل فیٹ ہے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس سائیڈ والی آنکھ دیکھیں تھوڑی سی سوجی ہوئی ہے اور تھوڑا سا اس کا ایشو بنا ہوئے تو اس کو آج اس کے لئے کوئی دوائی لاتے ہیں اور اس کو لگا دیں تاکہ اس کی یہ آنکھ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے بتا نہیں اچانک سے کیا ہوئے انس کی آنکھ کو کوئی ایشو بن گیا ہے حالانکہ پہلے تو یہ ٹھیک تھی شاید کسی پیجن نے مار رہا ہو تو ہیری کو اندر چھوڑ دیں ان کو باہر نہیں چھوڑ دیں پھر یہ اڑ جاتی ہے باہر تو ابھی فیجال اس کو بند کر دیتے ہیں تو ابھی الحمدللہ ہماری ہیری بلکل ٹھیک ہے میں سمجھا کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے لیکن ابھی الحمدللہ سے جب میں نے چیک کیا میں نے اس کو پکڑ کے چیک کیا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے بس اس کو یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں اس کے میڈیسن ویڈا یا کوئی آئی ڈراب اگر اس طرح اس ممال کروانی پڑے گی اس کے آنکھ تھوڑا سا ایشو کا ہے لیکن بہت زیادہ جس طرح صبح اس کے بلکل آنکھ بند تھی تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو آنکھوں کیونکہ آج کل آنکھوں کا ایک وائرس آیا ہوئے اس سے بہت زیادہ پرندیں جو ہے نا ایکسپائر ہو رہے ہیں بہت زیادہ میرے اپنے کافی قریبی دوست ہیں ان کے بھی کافی زیادہ نقصان ہوئے تو اس وجہ سے اس کو انشاءاللہ آج میڈیسن ویڈا یو سروائیں گے تو یہ بلکل فٹ ہو جائے گی اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ سے شرازی کے بچے دونوں باہر آ چکے ہیں ریڈ والا ویڈے دوسرا بھی تو میں بھی یہ ہی چاہ رہا تھا کہ یہ اب باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارہ نکلے بلیک اور وائٹ والا تو دوسرا ریڈ والا جو ہے وہ بلکل اپنے باپ پہ گیا ہے تو میں اس وجہ سے یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کہ رہے یہ باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ اندر بیٹھے بیٹھے بہت دسردی ہوتے ہیں ان کو دھوپ لگتی ہے کیونکہ سیدھ دھوپ اندر جاتی ہے ابھی بھی یہ دیکھیں بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے اس ٹھائم پہ بلکل زبادہ سری کے سے لیکن اس طرف جو شرازی کے بچے ہیں ان کو دھوپ نہیں لگتی نورملی تو ابھی الحمدللہ سے یہ باہر نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تھوڑا بہت دانویرہ باہر رکھائیں گے تو انشاءاللہ جا لے یہ سیلف ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ سردی سی وجہ سے بات جائیں گے تو زیادہ ان کا ایشو اگر ابھی نہیں بنے گا یار مزے کی چیز ایک اور بتاؤں ابھی تک میں نے ملی فلاور والے میل کو ہی نہیں نکالا تھا آج ملی فلاور والے مرگے کو نکالنا میں بھول گیا تھا ابھی مجھے یاد ہے کہ ملی فلاور والا جب میں نے باہر ڈھونڈنے کوشش کی مجھے نہیں ملا تو میں نے کہا وہ تو ابھی باند ہوگا اور یہ ہے کڑک والی مرگی جو بلیک والی کڑک بیٹھ ہوئی اصیل تو ابھی ملی فلاور والے کو باہر نکلنا چاہتے ہیں پھر پکڑ کے اس کو باہر چھوڑنا ہے اس کو دیکھیں بھائی صاحب یہ لڑائی کے لئے بھاگ کے آتا ہے بھاگ کے آتا ہے اور یہ ہاں ہمارا ملی فلاور والا مرگا اس کو میں پکڑ کے لئے ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیار ہے اس کے باہر نیچے چھوڑ دیا بھی یہ کھلا رہے گا اور تیرے ساتھ میری کونسی لڑائی ہے چلو پر چلو 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 ابھی آئے گا پکڑ آئے گیا یہ دیکھیں لڑائی کے لئے اسی وقت دوڑ کے آتا ہے اس کے آگے بس چلو سہی چلو بھائی یہ بیچے آگے تو کدھر جاتے ہو کدھر جاتے ہو کدھر جاتے ہو کدھر ہو یہ راجی ابو بوسہ کنا سٹارٹ ہو گئے شہزادہ تو ابھی میں آیا ہوں جی ماسٹر گیری میں مجھے چیک کرنا تھا کہ ہمارے بچے جو ڈاوالے نکلے ہوئے تھے کیسے پڑے ہوئے ماشاءاللہ بہت زبردست اور بلکل فٹ پڑے ہوئے ابھی تک تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بچے بلکل زبردست پڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ مجھے دار تھا کیونکہ پچھلی بار بھی بجیس کی وجہ سے بہت نقصان ہوئے ابھی میں نے چیک کیا کہ بجیس کے کوئی انڈے ہوئے رہے ہیں بجیس کی بھی جو مٹکیں ہوئے رہے ہیں وہ خالی پڑی ہیں میں بھی آپ کے لئے لکھاتا ہوں تو پہلی مٹکی یہ رہی جی یہ والی بھی خالی اور دوسری مٹکی یہ ہے جی اس میں بھی کچھ نہیں پڑا تو یہ دونوں کی دونوں جو مٹکیاں ہیں یہ خالی پڑی ہیں اور بچے بھی ماشاءاللہ بھی بلکل فٹ پڑے ہوئے ہیں بجیس کو دیکھیں جی فیمل یہ کہوں پہ یہ اس نے کہیں اوپر جگہ بلای ہوئی ہے یہ میں فیمل کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ کہیں اوپر سے گھوس کی ہے بتا نہیں کدھر نکل گئی تھی میرے خال میں چھات میں سے کسی سراغ کر رہی ہے پیچھے جانے کا یہ کام ٹھیک ہے بھائی اس کو باندھ کرنا پڑے گا یہ والی فیمل اس طرف گھوسی ہوئی واہ بھائی کیا بات ہے ان کیا یہ دیکھیں آپ نے بجیس کے حالات یہ بجیس نے چھت میں سے سراغ کرنا سراغ کر دیا بھائی صاحب ان کا بندہ کیا کرے ان کو کدھر بند کرے تو اس وجہ سے ان کی بھی جگہ چین کریں انشاءاللہ ان کی جگہ ضرور چین کریں گے کوشش کروں گا کہ میں آج اگر میرا چکر لگا سٹی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان کی لئے پولیتھن لیاوں گا اور جو میرے پاس باہر پیچ پڑھائیں گے کو اس پر شفٹ کر دوں گا ادھر بھائی جنہوں نے تو اور زیادہ لقصان کرنا سٹارٹ کر دینا ہے ابھی جو ادھر میں نے شاپر ویرہ لگا کے اس کو بند کر دی ہے اللہ کرے گا اب اس میں یہ سراغ ویرہ نہیں کریں گے باقی انشاءاللہ ان کا ایک دو دن جو ادھر نصیب ہوگا اس ماسٹر گیج میں تب تک ادھر ہیں انشاءاللہ پھر ان کو اس طرف شفٹ کر دیں گے تو ابھی شام کا ٹائم ہے اور میں نے مور کو دوائی دے دی تھی اب اکیلا تھا ویڈیو نہیں پنا سکتا تھا اس کو پکڑ کے میں نے دوائی پلا دی تھی اللہ حمدللہ سے اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہے سبح میں نے دویر کو بھی ایک ٹائم اس کو دوائی دی ہے پھر ابھی دی تھی ایک گھنٹہ پہلے تو اللہ حمدللہ پہلے سے وہ کافی بہتر تھا اور دھوپ میں بھی اس کو میں نے بھٹھایا تاکہ وہ فریش رہے باہر وہ نہیں آرہا تھا اندر بھاگ جاتا تھا ڈار کے وجہ سے تو پھر میں نے اس کو باہری اندر ہی دھوپ میں اس کو رکھ دیا تھا کہ وہ فریش ہو جائے الحمدللہ وہ چل پھر رہا تھا پہلے سے بہت حد تک وہ بہتر تھا باقی ابھی اس طرح میں نے ان کو بند کر دیا باقی تقریباً بریندے بند پڑے ہیں پردے بہر ان کے ڈالیں نیچے اور جلدی سے ان کو کلوز کرنا ہے کیونکہ اب اس کے بعد سردی بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی اور ایسا نہ ہو کہ سردی کی وجہ سے نقصان ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ہمارے کوکٹیل ابھی تک دانو اگرہ کھا رہے ہیں رنگنیک بھی ابھی نیچے آئے ہوئے تھے میرے خیال میں ابھی اندر چلے گئے رنگنیک اندر سے لے گئے اور یہ بچے ابھی تک فنچس کے یہ ابھی تک نیچے گھوم رہے ہیں سارے تو ابھی اس کو کلوز کروں گا تو یہ سارے اپنے جگہ پر اندر جا کے بیٹھ جائیں گے پیجن وغیرہ ماشاءاللہ بگن بھی ٹھیک ہیں اور فیمیل کی آنکھ پر میں نے دوائی ورہ لگا دی تھی پہلے سے تھوڑی سی بہتر تھی لیکن ابھی بھی اس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں درد کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو وہ یہ دیکھیں ابھی تک اس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے مزید اللہ کرے گا کہ جلد یہ ٹھیک ہو جائے مجھے لگی ایسی رہا ہے کہ یہ سردی کی وجہ سے ہوئے حالانکہ دوسری آنکھ سے بلکل ٹھیک دیکھ رہی ہے بس اس ہی آنکھ کا اس کا ایشو بنا ہوا ہے تو مور ابھی اس سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے کافی ہاتھ تک بہتر ہے اور مزید میں رات کو اس کو کور بھی کروں گا تاکہ یہ رات کو بھی ٹھیک رہے پتہ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے کچھ زہریلی چیز کوئی کھائی ہے یا کوئی دانے کا ایشو لگا ہے یا کوئی پانی کا سردی کا سمجھ نہیں آ رہی اس کی لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ پہلے سے ہے بہتر باقی دیکھتے ہیں اگر ہماری قسمت میں ہے تو انشاءاللہ یہ جلد بالکل فٹ ہو جائے گا تو ابھی الحمدللہ ان سب کو کلوز کر دیا جتنے بھی پرنے تھے سارے مرگیاں پیجن سب کو کلوز کر دیا تو الحمدللہ یہ کام بھی فائنل ہو جائے گا امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا ویلوگ تھوڑا سا سہیٹ تھا ایک تو میرے پیجن تھوڑے سے ڈسارب تھے اور تھوڑا سا مور بھی ڈسارب تھا باقی انشاءاللہ ملیں گے کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ویماللہ اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کردیں